بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی تعمیر کے دوران جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے ہونچی ہو گئی اور آپ کے لیے مزید پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک موجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی صورت میں تھا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تل معظمہ کی تعمیر فرمائی تھی یہ آپ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مبارک پاؤں کا نشان اس پتھر پر پڑ گئے اس پتھر کا یہ بھی موجزہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تو یہ پتھر ہوا میں اڑنے لگتا اور کعبہ کی دیواروں میں جس طرف پتھر لگانا مقصود ہوتا یہ اسی طرف ہو جاتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید پتھر لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے جاتے آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ رشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی کعبہ تل مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھولی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو چار ہزار سال سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کی نشان موجود ہیں اس طویل مدد سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر موجود ہے اس پتھر پر کہ ہی ہزار برساتیں گزر گئی کہ ہی آدھیوں کے جونکے سے ٹکرائے حرم کعبہ میں سیلاب کے دوران یہ پتھر سیلاب کے دیز دہاروں میں ڈوبا رہا کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرے مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کی نشان اس پتھر پر باقی ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اور مبارک موجودہ ہیں یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس پتھر کی شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ توافع کعبہ کے بعد اس پتھر کے پاس دو رکعت نماز نفل ادا کرو تم لوگ نماز تو میرے لئے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ تم لوگ اپنی پہشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس رکھو جس پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں